دوستو ہمارے چنل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ہمارے شریر کے لئے پوشک تطووں سے بھرپور بھوجن بہت جروری ہے ہمارے شریر کے لئے ویٹامین سون مینرلز کی ہی طرح پروٹین بھی ایک بہت ہی جروری پوشک تطو ہے سوست اور سیحت مند رہنا ہے تو جروری ہے کہ بھرپور ماتنہ میں پروٹین کو اہار میں شامل کرنے کو کہا جاتا ہے پروٹین کے لئے لوگ اکثر انڈے مچھلی اور میٹ کا نام لیتے ہیں ادھکتر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ماسہ ہاری پروٹین کا بڑی اصورت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کئی سبجیاں ہیں جو پروٹین سے بھرپور ہیں شاکہ ہاری لوگوں کے لئے بھی پروٹین پانے کے بھرپور وکلم موجود ہیں آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں بستار سے دوستو دھائی سو گرام پالک میں سات گرام پروٹین ساٹھ کلوری پانچ پوائنٹ پانچ گرام فائبر ہوتا ہے پالک میں نہ صرف پروٹین ہوتا ہے بلکہ کیلشیم پوٹیشیم وہ بیٹا کورٹین جیسے بہتا پورن نیوٹرین سے بھی ہوتے ہیں پالک کا رسپینہ سواستے کو لا پنچاتا ہے دوستو دھائی سو گرام مشروع میں پانچ پوائنٹ تین گرام پروٹین پچاسی کلوری چھ پوائنٹ دو گرام فائبر ہوتا ہے کولیسٹرول کو نینتر رکھنے میں مشروع کا جواب نہیں یہ حریدے کے لئے فائدہ مند ہے اور اس سے مدو میں بھی نینترات رہتا ہے اس میں ویٹامین بی ٹو اور بی سری بھی پریابت ماترہ میں ہوتے ہیں جو شریر کے موٹاملزم میں صدار کرتے ہیں دھائی سو گرام چھ پانچ پوائنٹ میں چار گرام پروٹین ایک سو آٹھ کلوری سات گرام فائبر ہوتا ہے چھ پانچ پوائنٹ میں بھی پریابت ماترہ میں موجود ہوتے ہیں سوجن و درد کو کم کرتا ہے اور کولیسٹرول کو نینترات رکھتا ہے دھائی سو گرام گوبی میں چار پوائنٹ آٹھ گرام پروٹین باٹھ کلوری فائب گرام فائبر ہوتا ہے انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور بند گوبی شریر سے ٹوکسنس بہا نکالنے میں مددگار ہے اس سے سوجن و درد میں بھی رہت ملتی ہے دھائی سو گرام بروکلی میں سات گرام پروٹین چھ پوائنٹ پانچ گرام فائبر ہوتا ہے بروکلی ویٹامین اے اور سی کا اچھا صورت ہے اس میں بیٹا کیروٹین جینک و سلینیم پرچور ماطرہ میں ہوتے ہیں جو ایمیون اسسٹن کو مجبوطی دیتے ہیں دھائی سو گرام فرینچ بینس میں پانچ گرام پروٹین اسی کلوری آٹھ پائنٹ آٹھ گرام فائبر ہوتا ہے پروٹین کی اچھے صورتوں میں لگ بک سب ہی طرح کی بینس کو شامل کیا جاتا ہے فرینچ بینس میں بھی پروٹین کی ادھتہ ہوتی ہے اس میں فینولک ایسیڈ ویٹامین سی و فلیور نویڈ انٹی اکسیڈنٹ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو روگوں کو دور رکھنے میں سائے کرتے ہیں دھائی سو گرام مٹر میں سات گرام پروٹین ایک سو پچی کلوری چھے پوائنٹ پانچ گرام فائبر ہوتا ہے مٹر میں پروٹیشیم اور مگنیشیم دونوں پرچور ماطرہ میں ہوتے ہیں یہ دونوں ہی کھنیج شریر کے لیے بہت جروری ہیں ان میں ویٹامین سی بھی پریابت ماطرہ میں ہوتا ہے دھائی سو گرام آلو میں پانچ گرام پروٹین ایک سو نبی کلوری پانچ پانچ گرام فائبر ہوتا ہے آلو پر مقروب سے سٹارچ کے لیے جانے جاتا ہے لیکن اس میں پروٹین بھی صحیح ماطرہ میں ہوتا ہے فائٹو کیمکسل کے علاوہ اس میں موجود ویٹامین بی سکس شریر کو سوست رکھتا ہے دھائی سو گرام بھنڈی میں پانچ گرام پروٹین اسی کلوری آٹھ گرام فائبر ہوتا ہے بھنڈی ویٹامین بی کمپلیکس کا اچھا سروت ہوتی ہے اس میں ویٹامین سی بھی پریابت مطرہ میں ہوتا ہے اس میں موجود فائبر بالو مومنٹ کو بھی ضرورت رکھتا ہے دوستو یہ سی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد